اسلام علیکم چپٹر نمبر 3 سال اسٹرکچر این فنکشن ہمارا کنٹینیو ہے جس میں لاس ویڈیو میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا سال میمبرین سال میمبرین میں ہم نے انٹرڈکشن کیا تھا کمپوزیشن آف سال میمبرین اور اسٹرکچر آف سال میمبرین یہ ہم لاس ویڈیو میں کور کر چکے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے فنکشن فنکشن آف سال میمبرین سال میمبرین پر ہم نے بات کی ہے کہ سال میمبرین کیا ہے سال کی باؤنڈری ہے ٹھیک ہے سیل کی باؤنڈری میں دو چیزیں آتی ہیں نمبر ون سیل وال اور نمبر ٹو سیل میمبرین تو سیل میمبرین سیل کی باؤنڈری بنا رہا ہے اور باؤنڈری کا فنکشن کیا ہوتا ہے کہ جو چیزیں اس باؤنڈری کے اندر موجود ہوں گی باؤنڈری سے کیا کرے گی پروٹیک کرے گی تو سیل میمبرین کا کام کیا ہے پروٹیکشن نمبر ون کہ سیل کے اندر جو بھی مٹیریل موجود ہے سائٹو پلاسم ہیں نیوکلیس ہیں یا اور ڈیفرنٹ آرگینلز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ان کو پروڈکشن پروائیڈ کرنا نمبر ٹو ہے فلو آف مٹیریل ان این آؤٹ آف دس سیل جسے ہم ٹرانسپورٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں کوئی بھی چیز اگر سیل کے اندر آ رہی ہے یا سیل کے باہر جا رہی ہے تو اس نے کیا کرنا ہوگا اس باؤنڈری کو لاس می کروس کرنا ہوگا تو اس طرح سے سیل میمبرین ایک بیلنس رکھتا ہے کہ کونسے مولیکیول سیل کے اندر آ رہے ہیں اور کونسے مولیکیول سیل سے باہر جا رہے ہیں فور ایکزیمپل سیل کا پی ایچ ایک اسپیسیفک ہوتا ہے جس پہ تمام انزائم فنکشن کر رہے ہوتے ہیں اگر سیل میں بہت زیادہ پروٹون بننا شروع ہو جائے تو کیا ہوگا سیل کا پی ایچ اندر جو پی ایچ ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر انزائم نون فنکشنل ہو جائیں گے تو اگر سیل میں زیادہ پروٹون بننا شروع ہو گیا تو سیل کیا کرے گا اس پروٹون کو باہر نکالے گا اس پروٹون کو کیا کرنا ہوگا اس پلاسما میمبرین کو کروس کرنا ہوگا تو اس طرح سے پلاسما میمبرین ایک بیلنس رکھتا ہے سیل کا جو انٹرنل انوارمنٹ ہے نا اس کی جو کمپوٹیشن ہے وہ فکس رکھتا ہے تو پلاسما میمبرین کا سیکنڈ فنکشن کیا ہوگا ہے ٹرانسپورٹیشن کا کہ وہ مولیکیوز کی ٹرانسپورٹیشن میں ہلپ کر رہا ہے اچھا ٹرانسپورٹیشن کیسے ہوگی سیل میمبرین بنی ہے لپٹس ہے اور اس کے ساتھ کیا ہے پروٹینز ہے تو وہ سبسٹینسز جو لپٹس سولیوبل ہیں وہ سبسٹینسز وہ مولیکیوز جو لپٹ میں ڈیزول ہو سکتے ہیں لپٹس سولیوبل ہیں وہ کیا کرے گا ایزیلی اس لپٹ کے لئر کو کروس کر کے سیل کے اندر آ جائے گا لیکن وہ مولیکیوز جو لپٹ انسولیوبل ہیں جو لپٹ میں ڈیزولف نہیں ہو سکتے تو وہ مولیکیوز تو اس میمبرین کو کروس نہیں کر سکتے اب وہ کس کے ذریعے سیل کے اندر آئیں گے ان پروٹینز کے ذریعے سیل کے اندر آئیں گے تو لپٹ سولیوبل سبسٹینسز کی ٹرانسپورٹیشن ہوگی لپٹ کے ذریعے فوسفو لپٹ کے درو اور جو لپیٹ انسولیبل مولیکیولز ہیں وہ سیل کے اندر اور باہر جائیں گے پروٹین کے ذریعے اچھا اب جو سیل میں ایمبریمین پروٹینز ہیں ان پروٹینز کے ڈیفرنٹ فنکشن ہیں نمبر ون یہ جو پروٹین ہے یہ چینل پروائیڈ کر رہا ہے چینل کا مطلب کیا ہے؟ ایک راستہ ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ دو لیئر ہو گئی لپیٹ کی اور یہ کیا ہے پروٹین اس کے اندر اس طرح سے سپیس ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ ایک چینل پروائیڈ کر رہا ہے ایک راستہ بنا رہا ہے اس چینل کے درو کوئی بھی سپسٹنس باہر سے اندر آئے گا سیل کے اور سیل کے اندر سے باہر جا سکتا ہے یہ چینل ہے نمبر دو ہوتا ہے کیریئر پروٹین کیریئر کا کیا مطلب ہے کہ یہ کسی مولیکیول کو کیری کرے گا تو یہاں پر ہوگا کیا؟ کہ فور ایک مولیکیول ہے جسے سیل کے اندر جانے یہ مولیکیول یہاں پر آکے اس پروٹین سے اٹیچ ہوگا اس پروٹین سے اٹیچ ہوگیا اس کے بعد اس پروٹین کی ہوگی موفمنٹ ابھی اس کا جو یہ گروو والا پار تھا یہ باہر کا سائی تھا جیسے اس پر آکے مولیکیول اٹیچ ہوا یہ کیریئر پروٹین کیا کرے گا؟ اس میں چینجز آئیں گی کنفرمیشنل چینجز جس کے بعد یہ پروٹین اس طرح سے دوسری ڈیریکشن میں موف ہو جائے گا اب جس کا گروو والا پار تھا وہ کہاں آگیا؟ اندر آگیا سیل کے اور یہ مٹیریل اس طرح سے سیل کے باہر سے کہاں آ چکا ہے? سیل کے اندر آ چکا ہے تو اس طرح سے کیریئر پروٹین فنکشن کرتے ہیں نیکسٹ ہے انزائیم تو کچھ پروٹین جو سیل میمبرین میں موجود ہیں وہ انزائیم کے طور پر بھی فنکشن کرتے ہیں جیسے انزائیم میں noget ہے ایٹی پیز کمپلیکس ایٹی پیز کمپلیکس ایک پروٹین ہے جو کہ سیل میمبرین میں موجود ہے یہ سیل میمبرین کلیئر ہو گئی اور یہ کیا ہے ATPase یہ پروٹین فنکشن کرتا ہے as an enzyme یہ کیا کرے گا ADP ADP اور انورگنک فوسفیٹ کو اٹیچ کرے گا اور اس کو کس میں convert کر دے گا ATP میں تو یہ ATPase complex ایک پروٹین ہے جو کہ cell membrane میں موجود ہے یہ کام کرتا ہے as an enzyme کیا کام کرتا ہے یہ ADP کو convert کرتا ہے ATP میں یہ ATP بناتا ہے ATP form کرتا ہے نام سے پتہ چل رہا ہے ATPase کیا کرے گا ATP کی formation کروائے گا next ہے receptor یہ کوئی receptor کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پہ کوئی molecule آکے اٹیچ ہوگا ٹھیک ہے اگر یہ for example ایک روٹین ہے جو کہ cell membrane میں موجود ہے for example ایک hormone ہے اور یہ اس کا receptor ہے receptor کسی خاص molecule کے لیے ہوگا ٹھیک ہے یہ receptor خاص ہے اس hormone کے لیے اس پہ کوئی بھی molecule اٹیچ نہیں ہو سکتا یہ receptor specific ہے specific hormone کے لیے تو یہ receptor اس hormone کا ہے اب یہ hormone آکے جب اس receptor پہ اٹیچ ہوگا تو اندر کچھ mechanism سٹارٹ ہو جائیں گے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کونسا hormone آکے اٹیچ ہوا ہے اس hormone کا کیا فنکشن ہے تو جو hormone کا فنکشن ہوگا receptor پہ اٹیچ ہونے کے بعد وہ فنکشن سیل میں سٹارٹ ہو جائے گا یہاں پہ یہ پروٹین ہے سیل میمبرین میں موجود ہے یہ کام کر رہا ہے ایس ریسیپٹر یہ اٹیچ کروا رہے ہرمون کو اس کے بعد ہے انٹیجن انٹیجن پہ ہم لاس ویڈیو میں بات کر چکے انٹیجن کچھ ایس پروٹین ہوتے ہیں جو سیل کی موجود ہوتے ہیں سیل 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 مطلب کیا سیل میمبرین تو انٹیجن وہ پروٹین ہیں جو سیل میمبرین موجود ہوں گے ہر انٹیجن سیل سر فیس پروٹین ہوگا لیکن ہر سیل سر فیس پروٹین انٹیجن نہیں ہو سکتا کیونکہ کچھ چینل پروائیٹ کر رہے ہیں کچھ پروٹین کیریئر ہیں کچھ انزائم ہیں کچھ ریسی انٹیجن کا کام ہوتا ہے یہ سیل کو ایک یونک پاپرٹی دے جیسے ہم بلڈ گروپ پوزیٹیو میں ہوتا ہے کسی کا نیگیٹیو میں ہوتا ہے کسی کا A پوزیٹیو ہوگا کسی کا A نیگیٹیو کسی کا B پوزیٹیو B نیگیٹیو A B positive A B negative O positive O negative تو یہ positive اور negative کیا ہوتا ہے یہ ہم decide کرتے ہیں انٹیجن کی بیس پر ایک انٹیجن ہے ہم کہتے ہیں RH factor یہ کیا انٹیجن ہے RH factor موجود ہوتا ہے red blood cell کی membrane P RBC کی membrane پر اگر RBC کی membrane پر RH factor RH protein موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو blood group ہوگا یہ positive کا ہوگا A ہوگا B ہوگا O ہوگا ہم دوسرا انٹیجن دیکھ دیسائیڈ کرتے RH کی base پر ہم بتاتے positive اور negative اور اگر RBC کی ممبرین ہے اس پہ RH factor موجود نہیں ہے اس کا مطلب یہ negative blood group ہوگا تو کچھ proteins function کرتے ہیں as an انٹیجن ایک اور time ہے بھوک fluidity of cell membrane fluidity of cell membrane کا مطلب ہے cell membrane کتنے زیادہ liquid state میں اگر fluidity زیادہ ہے مطلب زیادہ liquid ہے اگر fluidity کم ہوگئے it means تھک ہو رہی ہے membrane تو fluidity depend کرتا ہے number one unsaturated fatty acids پہ کتنے unsaturated fatty acids ہیں دوسر ہی depend کرتا ہے colesterol کے molecules پہ جتنے زیادہ colesterol کے molecules ہوں گے کہاں پہ ہوتے ان fatty acid chain کے درمیان ہوں گے جتنے زیادہ molecules move کریں گے اتنی زیادہ fluidity ہوگی اتنے زیادہ dynamic ہوگا membrane اب ہم نے colesterol کے molecules رکھ colesterol کے molecules کے مووومنٹ کو روک رہے جس کی وجہ سے جو fluidity ہے cell membrane کی وہ کم ہوگی جتنے زیادہ colesterol کے molecules ہوں گے اتنی کم اس کی fluidity ہوگی اور اگر unsaturated fatty acid کے بات کرنے میں پتہ ہے کہ unsaturated fatty acid liquid state میں ہوتا ہے تو جتنے زیادہ unsaturated fatty acids ہوں گے اتنا زیادہ fluidity ہوگی membrane میں اور اگر unsaturated fatty acids کم ہوگئے membrane میں تو اس کی lipid کی layer ہے اور یہ اس میں protein ہے وہ substances lipid soluble ہیں وہ lipid کے ذریعے آ جائیں گے جو lipid میں soluble نہیں ہے lipid میں dissolve نہیں ہو سکتے وہ کس کے ذریعے آئیں گے سال کے اندر protein کے ذریعے یہ ہر طرح کے molecule کو allow نہیں کرتا ایسا نہیں کہ اس protein کے ذریعے کچھ خاص molecule کو allow کرتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے سیل کے اندر آسکیں تو protein specific ہو گیا کچھ molecule کو allow نہیں اس وجہ سے plasma membrane کو ہم کہتے ہیں selectively permeable ہے selectively permeable permeable کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک membrane کتنا allow کر رہا ہے molecule کو پاس ہونے کے لئے یہ permeable تو مولیکل کو allow تو کچھ molecule کو allow کر رہی جبکہ اگر یاد ہو تو ہم نے cell wall میں بات کی تھی کہ cell wall completely permeable structure ہے یہ ہر طرح کے molecule کو پاس ہونے دے گا جبکہ cell membrane کیا ہو گئی selectively permeable کچھ خاص ions کچھ خاص molecule کو ہی پاس ہونے کے لئے allow کرے گا اب یہ molecule کیوں کسی molecule کے لئے permeable ہے کسی کے لئے نہیں کیونکہ ہم نے بات کی کہ carrier proteins ہوتے ہیں receptors ہوتے ہیں ان کا shape وہ خاص ہے وہ کچھ خاص molecule کو attachment کر سکتے کچھ خاص molecule ہی اس protein سے attach ہو سکتے اور cell کے اندر آ سکتے for example carrier protein لے لیتے ہیں یہ ایک carrier protein ہے کیونکہ cell membrane میں موجود ہے اس پہ molecule attach ہوگا اور اس میں konformational changes آئیں گی یہ molecule اس طرح سے rotate ہو جائے گا اور molecule اندر transport ہو جائے گا اب اگر اس پہ کوئی دوسرا molecule آکے لگ جائے یہ square shape یہ آکے لگ جائے تو یہ لگ جائے گا اس میں konformational changes نہیں آسکتی اس کے لگنے کے بعد یہ protein change نہیں ہوگا rotate نہیں ہوگا اور change نہیں ہوگا تو molecule اندر transport نہیں ہوگا تو اس طرح سے جی proteins ہیں وہ selected molecules کو الاؤ کر ہیں کیونکہ ان کا shape structure composition خاص ہے next ہم بات کر رہے ہیں about process of transportation ہم نے دیکھا کہ cell membrane کا بہت important role ہے transportation میں اب transportation میں کون سے process involved ہے کیسے transportation ہو رہی ہے اس پہ ہم بات کریں گے یہ transportation چار طرح سے ہو سکتی چار mechanism ہو سکتے ہیں number one passive transport two active transport three endocytosis and fourth exocytosis پہلے ہم بات کر about passive transport passive transport کیا ہے ایسے transport جس میں energy کی need نہیں ہے energy نہیں چاہیے اب یہاں پر ہوگا کہ یہاں پہ molecule کی movement ہوگی from high concentration to low concentration ایک جگہ پہ molecules بہت سارے ہیں ایک جگہ پہ molecules نہیں ہیں جہاں پہ molecules زیادہ ہیں وہاں سے molecule move کریں گے transport جس میں energy کی need نہ ہو اب یہاں پہ energy کی need کیوں نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ concentration gradient بن گیا یہاں پہ concentration زیادہ یہاں پہ concentration کم تو یہ gradient بن گیا ایک slope بن گیا یہی جو gradient ہے difference ہے concentration کا یہی کافی ہے molecules کی movement کے لیے تو یہاں پہ ہمیں الگ سے کوئی energy دینی نہیں پڑ رہی ہے passive transport کے example میں آتا ہے diffusion اور osmosis diffusion اور osmosis کیا ہے diffusion میں molecules کی movement ہوتی high concentration to low concentration osmosis میں molecules کی movement ہوتی ہے high concentration to low concentration دونوں میں سیم بات ہیں فرق کیا ہے osmosis میں ان دونوں جگہ کے درمیان ایک membrane ایک partition آجاتا ہے diffusion میں یہاں پہ کوئی partition نہیں ہے osmosis میں کیا ہوگا یہاں پہ ایک membrane آجائے سیمی permeable membrane like plasma membrane اب اس کو سمجھتے ہیں دیکھو ہمارے پاس یہاں پہ پہ پلانٹ ہے اور یہ پلانٹ کے roots ہیں root کا کام کیا ہوتی ہے water کو absorb کرتا ہے پلانٹ میں water کم ہے پلانٹ کو پانی چاہیے root کو دیکھیں زوم کر کے root پہ water نہیں ہے جبکہ اس کے surrounding میں بہت سا water موجود ہے تو یہاں پہ کیا ہوگیا concentration gradient بن گیا باہر زیادہ concentration root کے اندر concentration کم concentration gradient بن گیا اب یہاں پہ کیا ہوگا water اندر جانا شروع ہوگا اس موسیس کے ذریعے root cells کی membrane بھی ہے درمیان میں تو root میں جو water absorption کا process ہے یہ کیا ہے ایجزیمپل ہے اس موسیس کی اس موسیس کیا ہے پیسف ٹرانسپورٹ ہے بک میں لکھا ہے without consumption of ATP ATP کیا ہے energy ہے ATP ایک energy rich compound ایک ہی بات اب next ہم بات کر رہے about active transport ایک ترانسپورٹ وہ transport ہے جس میں ہمیں energy چاہیے یہاں پر ATP required ہے یہاں پر نہیں تھا اب یہاں پر ATP کی need کیوں ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پر جو molecule کی movement ہے نا یہ against the concentration gradient ہو رہا ہے natural process کیا ہوتا ہے جہاں پر molecules زیادہ ہیں وہاں سے molecules move کریں گے اس جگہ پر جہاں molecules کم ہیں یہ ایک natural phenomenon اس کے لئے لیے ہمیں کوئی energy نہیں چاہیے لیکن اگر ہمیں molecule move کروانا ہو from low concentration to high concentration یہاں پر کم ہے molecule یہاں پر زیادہ concentration اس بات کو favor نہیں کر رہا ہمیں against the concentration gradient کام کروانا ہے تو اس کے لئے ہمیں باہر سے energy دینی ہوگی یہاں پہ ہمیں ATP دینا ہوگا ATP اس process میں use ہوگا for example cell ہے cell کے اندر sodium ہے but still cell کو اور sodium چاہیے باہر سے تو اب اس sodium کی transport کے لئے cell کو ATP use کر نا پڑے گا کیونکہ already cell میں تو sodium ہے زیادہ جس کے مقابلے میں باہر کم ہے اور movement کام ہو رہی ہے باہر سے اندر کی طرف ہو رہی ہے low concentration سے high concentration کی طرف ہو رہی ہے against concentration gradient ہو رہی ہے تو یہاں پہ ATP use کرنا ہوگا یہاں پہ ATP use کرے گا اس طرح کی transport کو کہتے active transport جس میں energy کی need ہوتی ہے اب next endocytosis دیکھو جو شروع کے دو process ہیں یہ سیم ہیں یہاں پہ ہم بات کریں گے concentration gradient کی اور energy requirement کی جب کے last کے دو process ہیں یہ ایک جیسے ہیں ان میں کیا ہو رہے اب ہم بات کر رہے endocytosis کی endocytosis میں کیا ہوگا ایک molecule cell کے اندر آئے endo inside اب کس طرح سے اندر آرہا ہے یہ ایک molecule ہے اس نے cell کے اندر آنا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ جو cell کی membrane ہے اس نے اس طرح سے folding کر لیے اس طرح سے membrane فولد ہو گئی ہے اس molecule کے around اور next میں کیا ہوا یہ molecule اندر آگیا اور یہاں سے membrane fuse ہو گئی یہاں پہ یہ complete بن گئی اور molecule کے اندر آگیا اس پروسس کو کہتے ہیں endocytosis endocytosis کو مزید دو کٹیگری میں ڈیوائیٹ کر سکتے ہیں phagocytosis cytosis اور penocytosis اگر جو material سیل کے اندر آرہا ہے وہ solid ہے تو اسے ہم کہیں phagocytosis اور اگر یہ material liquid ہے اسے ہم کہیں penocytosis یہ پروسس ہمیں ملتا کہاں پہ اس کی بہت اچھی example ہے amoeba amoeba جب اپنا food لیتا ہے food intake تو کس process کے ذریعے لیتا ہے endocytosis یا اسے phagocytosis بھی کہہ سکتے اور اگر amoeba liquid لے رہے water intake کر رہے تو اسے ہم کیا کہہ دیں گے penocytosis phagocytosis کی ایک اور بہت اچھی example ہوتی ہے wbc cytosis wbc جب بیکٹیریا ہماری باڈی میں آتا ہے تو wbc جو white blood cells ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس بیکٹیریا کو کل کرتے ہیں تو یہ for example بیکٹیریا ہے اور یہ wbc ہیں wbc کیا کرتے ہیں phagocytosis کے ذریعے اس بیکٹیریا کو انگلف کر لیتے ہیں دیکھیں اپنے اندر اس process کے ذریعے لے لیتے ہیں اب یہ bacteria white blood cells کے اندر آگیا اب یہ white blood cells کچھ enzymes release کریں اور اس بیکٹیریا کو kill کریں انڈر cytosis ہم نے کہا دیکھا amoeba میں دیکھا number one اور اس دوسری example ہے wbc اب next exocytosis exo means outside یہاں پر کیا ہوگا ایک material cell کے اندر سے باہر جائے گا for example یہ ایک cell ہے اور یہاں پر یہ مولیکیول ہے جس کو cell کے باہر جانا ہے ہوگا کیا یہ مولیکیول اس membrane کے پاس آجائے گا یہ membrane ہے اس کے قریب آگیا اب یہاں سے یہ membrane بریک ہوگی next step میں یہ molecule اور باہر آئے گا یہاں پر آگیا اور جو اس membrane کے دونوں ends ہیں یہ آپس میں اس طرح سے fuse ہو جائیں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو ایک molecule cell کے باہر آگیا کیسے باہر آیا membrane folding کی وجہ سے اس process کو کہتے ہیں exocytosis اس کی example ہمیں ملتی ہے amoeba میں amoeba نے food intake کیا اس کی ڈیادیشن ہو گئی جو nutrition اس چاہیے تھا وہ اس مل گیا اب کچھ waste material amoeba میں بن چکا ہے ڈیادیشن کے بعد کیا ہوتا کچھ waste material رہ جاتا ہے اب اس waste material کو سیل کے باہر آنا کیسے باہر آئے گا exocytosis کے ذریعے باہر آئے اس طرح سے پہلے end پہ آئے گا پھر membrane break ہوگی یہ molecule باہر نکلے گا اور membrane کے دونوں ends اپس میں fuse ہو جائیں گے اور membrane دوبارہ سے اپنی پہلے والی state میں آ جائے گی تو یہاں پہ ہم نے transportation کے تمام process دیکھ گئے اور اس کے example بھی ساتھ ہی دیکھ یہاں پہ ہمارا side membrane topic complete ہوتا ہے اب next video میں ہم کریں get cytoplasa